اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ خاص طور پہ جو والدین یا بچے بچیاں جو بھی ہے میرے بہن بھائی جو بھی شاتی کے لیے پریشان ہے ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے تو ان کے لیے وظیفہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ لوگ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گے آپ کو وہاں وہاں سے رشتے ہیں کہ جہاں سے آپ امید بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ اچھے اچھے گھر کے اکھروں سے آپ کو رشتے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ آپ اس پہ امر کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اب آپ کو یہ بتا چلے لوں کہ اگر آپ نے میرے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے وظیفہ اپلوڈ کرتا لیتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیے جو آج کیسے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کیے خاص طور پر بچے بچیوں کے لیے ہیں جو جن کو رشتوں کے مسئلہ ہے ان کے رشتے نہیں مر رہے یا کوئی کسی بھی طرح سے رشتے نہیں ہو رہے تو اگر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وظیفے کے کوئی شرائط ہے اگر آپ ان شرائط کو نہیں مانیں گے تو آپ کا وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر آپ بعد میں کہیں گے لوگ ہم نے تو وظیفہ کیا تھا اور یہ ہمیں رشتہ بھی نہیں ملا یہ وہ بغیرہ بغیرہ شرائط یہ ہیں کہ جتنے دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے اتنے دن آپ نے ٹی بی گانے اور فلم بغیرہ موویز بغیرہ نہیں دیکھنی اور پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ نے تو چلیے جی وظیفہ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو بعد نماز عشاء عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ نے باوضو سونے سے پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو کر کے آپ نے کیارہ مطبع درودِ بحیمی دروش شریف پڑھنا ہے درودِ عبرِ بحیمی جو ہم دروش شریف نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا یہ ذرا غور سونے سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک یہ دروش شریف ہم نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص تیس میں پارے کی صورت ہے بہتی چھوٹی سی صورت ہے صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے تیرا صورت غور فلمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ اللہ احد اللہ صلی اللہ یلید ولم یولد ولم یعنی لہو احد صدق اللہ العظیم یہ صورت ہے یہ ہم نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر وہی دروش شریف نماز بھلا پڑھنا ہے اس کے بعد ہم نے دعا ماغنی انشاءاللہ ان اکتالیس دن کے اندر اندر آپ لوگوں کو ایسے ایسے رشتے ملیں گے جو آپ سوچ ملی سکتے اور اچھے کرانے کے آپ لوگوں کو رشتے ملیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں چلیئے جی اب میں چلتا ہوں والسلام علیکم